موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزول انڈیا اور آپ کے ساتھ میں ہوں کاجو نرائن شروع بات کریں گے خبروں کی مکہ منتر یوگی عادتنات سلطان پر پہنچے اس دوران انہوں نے راجکہ امریکل کالج کا شل انیاز کیا ساتھ ہی قریب دو سو انکیانوے کروڑ کی لاغت کی یوجناو کا ادھاٹن اور شل انیاز کیا اس کے علاوہ اس دوران سی امریکی نیوگی نے ایک جن سبھا کو بھی سمبودھت کیا تو سلطان پر پہنچے سی امریکی عادتنات راجکہ میڈیکل کالج کا شل انیاز بھی انہوں نے کیا ہے یہاں پر اور ساتھی ساتھ انہوں نے وپکش پر جم کر تنج بھی قسام یوپی مدھان سبھا چناف کی تیاریوں میں جوٹی کانگریس پردیش بھر میں آسے پرتیگیا یاترہ نکال رہی ہے کانگریس مہا سچیو اور یوپی پربھاری پریانکا گاندھی وارڈوانی اتر پردیش کے ہر چھوڑ میں جانے والی کانگریس کی پرتیگیا یاترہ کو بارہ بنگی سے ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے پارٹی کی ساتھ پرتیگیاوں کی گھوشنا کی اس موقع پر انہوں نے ہم وچن نبھائیں گے کا نارا بھی دیا انہوں نے کہا کہ یوپی میں کانگریس کی سرکار آنے پر 20 لاکھ یوان کو سرکاری نوکری دی جائے گی وہیں چناو میں 40 فیزدی ٹکٹ مہلا امیدواروں کو دیے جائیں گے جس کی گھوشنا ہوں پچھلے منگل بار کر چکی ہیں اس کے ساتھ ہی لڑکیوں کو سمارٹ فون اور الٹونک سکوچی بھی دی جائے گی اس کے آگے پریانکا گاندھی نے کہا کہ ہماری سرکار آتے ہی کسانوں کا پورا کرز ماف کیا جائے گا تو کانگریس نے پرتیگیا یاترہ نکالی پریانکا گاندھی نے ہری جھنڈی دکھا کر اس یاترہ کو روانہ کیا ہے ساتھی ساتھ یہاں پر ساتھ پرتیگیاوں کو بھی پٹل پر رکھا گھوشنا ہے کی اور کہا کہ ہم بادہ نبھائیں گے یہ نیا رہا پریانکا گاندھی نے دیا ہے وہیں 2022 چناو سے پہلے جہاں سبھی راجعیتک دلوں نے چناوی رن میں بگل پھوک دیا ہے تو یہاں پریانکا گاندھی بھی لگاتار بنی ہوئی ہے تو پریانکا گاندھی نے یاترہ کو ہری جھنڈی دکھائی ساتھی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصفیروں کو یہ سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وارل ہو رہی ہیں پریانکا گاندھی محلاؤں سے ان کے ہاتھوں سے خانہ خاتی ہوئی جو لیویاں خاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس سے پہلے پریانکا گاندھی کا ایک اور جو فوٹو تھا وہ کافی زیادہ وارل ہوا تھا محلاؤ کانسٹیبلز کے ساتھ انہوں نے ایک سیل فی لی تھی جو سیل فی وارل ہوئی تھی 2022 چناف سے پہلے سبھی راجشریتک پاٹیاں چناوی رن میں بگل پھوک رہی ہیں تو وہیں اوم پرکاش راجپر کی سہل دیو بھارتی سماج پاٹی نے بھی سپا کے ساتھ چل کر 2022 میں بائسیکل چلانے کا من بنا لیا ہے وہیں اخلی شیعادف کے ساتھ گڑھ بندن کی بات سامنے آنے کے بعد اوم پرکاش راجپر نے کانپور دیہات کے سکندرہ ویدھان سبھا میں پہلے او بی سی سمیلن کا آگاز کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ یادرہ نکالی تو یو پی کرن جیتنے میں پارٹیاں لگاتار لگی ہوئی ہیں اوم پرکاش راجپر نے او بی سی سمیلن کا آگاز کیا ہے 27 تاریخ کو ہم نے پہلے دو ہیلیکارپٹر بک کیا تھا اب تین ہیلیکارپٹر بک کرنے پڑ رہے ہیں لوگوں کو لے جانے کے لیے تو سارے کھلا سے 27 اکٹوبر کو ماؤ کے ہلڈھرپر میدان میں تیاری ہو رہی ہے وہیں آپ کو سب کچھ ملے گا سیوپال کو کیا اکھلے سے دوستی کرائیں گے کیا سپا میں سامنے کر دیں گے راستہ تمام سڑکیں بنی ہیں لوگ پکڑ پکڑ کے جا رہے ہیں لیکن انت میں سب لوگ لکھنویا پہنچ رہے ہیں تو ہماری کوشیس ہو رہی ہے کہ سب لوگ لکھنویا پہنچیں 27 کو سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرا دیں گے پریانکا گاندھی نے اس میں مہیلہ کو 40% ٹکٹ دینے کا دھوسڑہ بھی ہے تو مہیلہیں کانگریس کی طرف جلے جائیں گا آپ کو نہیں لگتا آپ کو نقصان ہوگا تیکھیں پہلے یہ دیش جاتی پردھان دیش کرسی پردھان دیش تھا اب جاتی پردھان دیش ہو گیا ہے جو اوٹر مائیواتی جی کے ساتھ ہے کیا وہ اوٹر جائے گا کانگریس کے ساتھ جو اوٹر سمجھوادی پارٹی کے ساتھ ہے جو اوٹر اوپرکاس راجبر کے ساتھ ہے جو الگ الگ پارٹیوں میں اوٹر شپٹ ہو گیا ہے تو اس پارٹی کا اوٹر ہوں جائے گا جو کانگریس کا اوٹر تھا وہ بھاجپا میں چلا گیا چناؤ کے بعد سیٹوں کے سمبند میں تیہ ہو جائے گا سیٹ کا جھگڑا نہیں ہے پردیش کی جنتہ بدلاؤ چاہتی آپ نے دیکھا یہاں آپ کے سامنے ریجلٹ ہے پورے پردیش میں بدلاؤ کی لہر چل لئی ہے اس بدلاؤ کی لہر میں ہم لوگوں نے من بنایا ہے کہ دیش میں سمبیدھان کو سرکشت رکھنا ہے پردیش میں امنچین قائم کرنا ہے دیش میں جاتی بار جنگڑنا کرانی ہے ساماجی کی نیا سمیتی کی ریپورٹ لاغو کرانی ہے ہم لوگوں کو گھریلو بجلی کا بل ماپ کرانا ہے ہم لوگوں کو گریبوں کا علاج پھری میں کرنا ہے ہم لوگوں کو پردیش میں امنچین قائم کرنا ہے اس کے لئے ہم لوگ سنگٹھی تھو کر کے لڑ رہے ہیں سیٹ کا کوئی جگڑا نہیں ہے ہم لوگوں کو جو بھی ہمارے پاس نیتا ہے ہم لوگ مل بیٹ کر ٹائے کر لیں گے سانسد ورن گاندھی دو دیوستی دورے پر پیلی بھیت میں بار پروابیت شیطروں کا جوازہ لے رہی ہیں بتا دیں کہ یہاں ورن گاندھی نے بار پروابیت لوگوں کا حال چال جانا ساتھی سبی کو ہر سمبھا مدد دلانے کا بھروسہ دلائیا ہے اس کے علاوہ سانسد نے ایس جی ایم کو پچھنگ کرنے کے لیے بھی دشا نردیش دیئے ہیں پیلی بھیت کی تصویریں ورن گاندھی نے بار پروابیت شیطروں کا جازہ لیا لوگوں کو ہر سمبھا مدد کا آسفاشن بھی دیا ہے تو پیلی بھیت پہنچے سانسد ورن گاندھی بار پروابیتوں کا حال چال جانا ان سے باتچیت کی ساتھی ساتھ انہوں نے وہاں کے عوام کو بھروسہ دیا ہے کہ وہ ہر سمبھا مدد پہنچائیں گے کسان آندولن کو دس مہینے سے زیادہ کا وقت بیٹ چکا ہے لیکن ساتھ ایک کسانوں کی بات کو ابھی تک نہیں سنا گیا وہیں اس ماملے میں آب بھاکیو کی راشتری پروکتہ راکیش ٹکیت نے بتایا کہ اب اس ماملے میں 26 اکٹوبر کو دیش بھر میں زلہ مکھیالے پر گیاپن دیا جائے گا تو کسان آندولن لگاتار جاری ہے وقت ہو چکا ہے راکیش ٹکیت یہ کہہ رہے ہیں کہ 26 اکٹوبر کو زلہ مکھیالے میں گیاپن دیا جائے گا کیا کچھ کہا اس وقت راکیش ٹکیت نے سنیے جو آپ نے سرویس لائن پر جو لگائے ہوئے تھے جن ٹینٹوں کو ہٹائے گا بے کوئی جھوٹی خبر چلا وقت تو اس کا کیا علاج ہے بارے پر ہم نے اس کے نچے کے پردے ہٹائے سائیڈ کے کیوں ہٹانے پڑے کیوں ہٹانے پڑے ڈپاولی آرین کے دوسرے لگاؤں گے ساب سبائی کر گا اچھا اگر راستے کی بات کی جائے ساتھ لیئر کی بیریگیٹنگ جو ڈلی پولیس نے کی ہوئی ہے اس کو کس طرح سا ہٹانے کی بات چل رہی ہے ہم کیوں ہٹانے پڑے کسی کی بیریگیٹنگ ہم تو ڈلی نہیں جانا آپ جب ہٹانے پڑے کوئی جب چل جائیں گے چھے مہینے سے روک رکھے ہمیں ڈکیت مل گئے راستے میں اگر نے ہم کو روک لیا راستہ ہم بھی وہی بیٹھ گئے اچھا کون ہے وہ ڈکیت تو ڈکیت یہ بھئی کام پتا کون ہے ڈکیت ڈکیت کسی کا نام لینا چاہیے ہم نہیں لینا چاہیے ہم نہیں لینا چاہیے چھوٹ نام لے کا دوسمنی ہو جا آگی کیا رنڈیتی ہے اب آگے ایک ڈیس ویابیان ڈولن کی شروعات ہونے جاری ہے کس طریقے رنڈیتی رہی یہ تو آندولن ہے بھئی تو چلتے رہیں گے 26 تاریک میں یہاں پہ بھی پروگرام رہیں گے یہاں پہ بھی رہے گا کیوں کہ 11 مہینے ہو جائیں گے 26 تاریک کوئی نہ کوئی پروگرام ہوتا رہنا چاہیے اور جلو میں بھی گیاپن دیں گے کمیٹی بھنگ ہو رہی تھی تو بہت جگہ کمیٹیاں بڑ گی تو پورے اس میں جو ڈی سی ہے ڈی ایم ہے اس کے مادیم سے سرکاروں گیاپن جائے گے کہ اجیٹینی کی گرفتاری ہو اور جو فصلوں کا نقصان ہویا ہے یہ جو ایشو ہیں سارے جو سگر میل چلیں گے سارے ڈیشو رہیں گے تو گیاپن بھی جائے گا ایک سوال جس طرح سے ڈیلی پولیس نے بیریگیٹ کیا ہوا ہے آپ نے ان کو ہٹانے کی کوشش کی تصویر سامنے اس کے بعد کیا ڈیلی پولیس ڈیلی پولیس ڈیلی پولیس اور موڈی سرکار موڈی سرکار کے بیریگیٹنگ ہیں موڈی سرکار اور آڈانی کے بیریگیٹنگ لگے ہوئے یہ ڈیلی پولیس 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 فیر آیا جا رہا ہے تو سو فی ٹوچے فلیک پول کا ادھخاتن کیا گیا ہے فلیک پول پر تیرنگا فیر آیا گیا یہ پورے دیش بھر میں اس سمیں ہم سب جانتے ہیں کہ مانی پردھان منتی جی کے نیتوت میں دیش بھر میں اس طرح کا ایک عبیان کے روم ہے ہمارے جتنے بھی ریلوے سٹیشن ہے دیش بھر میں ان کے علاوہ بھی جہاں بڑے بڑے پرتشتھان ہے راشتی پرتشتھان ہے وہاں پر بھی یہ راشتی جو ہمارا جھنڈا ہے جس کو لگانے کا عبیان کے روم میں کارکن چلہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو دیش بھر کے جنگسن ہے مجھے سوپ سے ریلوے سٹیشن فروخواباد میں گنگا اور رام گنگا میں ایک بار پھر بار آگئی ہے وہیں تقریباً تین درجن سے زیادہ گاؤں بار کا پانی جہاں بھر چکا ہے جس سے گرامینوں کو بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو رام گنگا میں آئی بار اور اس سے تین درجن گاؤں پر بھاوت بتائے جا رہی ہیں تصفیریں آپ دیکھ سکتے ہیں فروخواباد کی تصفیریں گاؤں میں بار کا پانی جمع ہے جس سے آم جنتا کو کافی دکھتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے راستے محلہ آیوک سیدسیار شریمتی چند مکھی دیوی کی ادھکشتہ میں محلہ جنسنوائی کارکرم کو آجن کیا گیا یہ کارکرم پولیس لائن کے سبھاگار میں کیا گیا وہیں اس دوران موقع پر موجودہ پولیس ویبھا کے ادھکاریوں کو سمبودھت کرتے ہوئے چند مکھی دیوی نے کہا کہ جنفر دستر پر پر پربھاوی کاروائی نہ ہونے کے کارن ہی محلاؤں کی اور سے آیوک کے سامنی آویدن پرستط کیا جاتا ہے ایسے میں آپ سبھی کی ذمہ داری ہے کہ ماملے کی تہت تک پہنچ کر ان کا سمادھان بھی کیا جائے لکیمپور کھری میں منڈی میں دھان خریدی نہ ہونی سیاحت کسانوں نے دھان پر پیٹرول ڈال کر آکھ لکا دی بتا دیں کہ کسان نے محمدی منڈی ادھکاریوں کے سامنے ہی پیٹرول ڈال کر اپنے دھان کو جلا کر راکھ کر دیا بتایا جارہا ہے کہ کسان پندرہ دن سے دھان منڈی میں ڈال کر تول کا انتظار کر رہا تھا وہیں ادھکاریوں کی اور سے اس کے دھیان میں کئی نمی اور تو کبھی مانک کے انصار نہ ہونے کی بات کہہ کر اسے پریشان کیا لگاتار پریشان کیا جارہا تھا جس کی وجہ سے وہ خفا ہو گیا اور کسان نے اپنے ہی دھان میں آگ لگا دی اسے آگ کے حوالے کر دیا جس سے سارا دھان جل کر راکھ ہو گیا نرین سنڈام کے بیکتی ہیں ان کا میں پرسوں بھی آیا تھا منڈی میں اور اسے دن پہلے بھی آیا تھا منڈی میں ان سے میں نے پرسوں بات کیا تک خود آ کر کے منڈی میں ان کے پیتا جیسے نرین سنڈی سے ان کا دھان نیچے مہسکاپی نمی تھی باری سوئی تھی تو ہلکا لکا نیچے کا دھان بھی گا ہوا تھا تو میں نے ان سے کہا تھی کہ اپنا دھان اوپر وہاں لگ ہو رہے وہ بیٹ دیجئے نیچے والا سوکتا رہے کہ پتا جیسے بھی آپ پوچھ سکتے میں سنڈا کے ساتھ تو نے نے کہا نہیں سر میں سکوار سنڈیوار کا اپنا دھان بیٹھنا چاہتا ہوں تو اوپر کا دھان بھی تو میں نے کہا اوپر اللہ پھلے آپ آئین کا لے لیجئے جو سو گیا ہے بلکل نیچے جس میں ہلکیل کی نمی آگئی وہ دھان کا خوبہ ہے نرین سنگھ یہاں پہ لڑکوں کے دھان پڑے ہوئے ہیں پریبار کے ہمارے دھان پڑے ہوئے ہیں تو دھانوں کے خاطر ہم یہاں 8 دن سے پڑے ہوئے ہیں تول کے لیے چالتے رہے پانی گر گیاں بیچ میں لکھیمپور کھری میں آئی بار کے بعد حالات بطر دکھائی دے رہے ہیں جس کے بعد لگاتار سماسیوی سنگچنوں اور گرام پدھانوں کے اور سے گرام پنچائتوں اور تحصیل ستر پر بار پیڑتوں کو لنچ پیکٹ کے ساتھ ضرورت کی چیزیں مہیا کرائی جا رہی ہیں وہیں سی کے چلتے پلیا زلہ بناو منچ کی سنیوں جگ اور بی جے پی نیتا عربی گوپتہ نے اپنی ٹیم پی ساتھ پلیا ویدھان سبا شیطر کے درجنوں گاؤں میں گرامنوں کو بھوجن اور پینے کا پانی اپلپد کرائیا ہے بی تیس اترہ اٹھارہ انیس اکچوبر کو ہی بھاری بارش کے بعد اترہ خند کے بنبسہ بان سے لگ بھگ ساڑھے پانچ لاکھ کیوسک پانی شاردہ اور گھاگرہ ندیوں میں چھوڑے جوانے کے بعد لکھیمپور خریرے میں بار کی حالات بن گئی ہیں جس کے چلتے خریرے کی لگ بھگ پانچ تحصیل پوری طرح سے جل مگن ہو گئی ہے جس سے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے ایریل سربے کیا ہے کلوی میں پیلی بھید گیا تھا آج میں لکھیمپور میں ہوں آپ سب کو جانکاری ہے کہ جس طریقے سے اترہ خند میں بھاری برسہ ہوئی اسوشٹی ہوئی بادل پٹے اور بہت بڑا جو پانی وہاں سے آیا ہوا ہے اب تک کے اتحاص میں نبی سالوں میں سب سے زیادہ پانی ساردہ میں آیا اور گھاگرہ میں آیا ہے جس کے قارن سے ہمارے کئی جلے پرابیت ہوئے ہیں آدھڑی مکونتی جی کے نردیسہ انسار آج میں لکھیمپور میں آیا ہوں میں نے ایریل سربے کے مادم سے پلیا سے لے کر کے اور دھورارہ تک سبھی چیزوں کو گاؤں کو دیکھا ہے بہت سارے گاؤں ہمارے چاروں طرف سے پانی سے گھر گئے ہیں کچھ گاؤں میں پانی گاؤں کے اندر چلا گیا ہے کچھ گھروں میں پانی چلا گیا ہے پرساسن نے بہت اچھا کام کیا ہے پوری طریقے سے پرساسن یہاں پر لگا ہوا ہے پیلی بھیت میں اتر پردیش سرکار کے کشیبانتی سرپتاپ شاہی بار پیڑتو کے سرویکشن کو لے کر پیلی بھیت پہنچے جہاں انہوں نے پولس لائن میں زلے کے آلہ ادھکاریوں کے ساتھ سمکشہ بیٹا کی ساتھی ادھکاریوں کو کئی ضروری دشانجردیش بھی دیئے ہیں گراؤن لیویل پر اس کے سرویکشن کے کام شروع کر دیئے گئے ہیں راجہ سویل بھاگ کی ٹیمیں سب پربھاوید گاؤں کے بیتر گئی ہیں ابھی جو جل جمعوں والے ایریاں ہیں جہاں پر بھاری برسات کی وجہ سے ساردہ کے کارن جو اتراخن سے پانی آیا اور انہیں ندیوں کو بھی جل پلاوید کرتے ہوئے اگل بگل کے لگوک 78 گاؤں کو پربھاوید کیا ان کا سرویکشن تیزی سے پورا کیا جا رہا ہے اتی ورشہ جو 17-18-19-19-19 تاریت کو پلی بیٹ میں ہوئی اور جس میں لگوک یہاں پر ایک سو چھپیس پرسنٹ سے زیادہ پانی جو ہے وہ برسات ہوئی یہاں پر جنتہ سے دوری بنانے والے ہردوئی زلے کے کچھ بیجو پی ودھائک ایک بار پھر چناف کے قریب آتے ہی سرکھیا بٹوڑنے کے لیے ہر حد پار کرنے لگے ہیں یہاں کوئی فیس بک پر سی ایم کا ویروت کرتا ہے تو کوئی بھگوان کے نام پر سرکھیا بٹوڑنے میں لگا ہے جیہاں ایسا ہی ایک ویڈیو ہردوئی میں بھی وارل ہو رہا ہے اس ویڈیو سے ویڈیو سے ویڈیو کا محلاش شکتی کرن کا مددہ اٹھا رہی ہیں لکھنوں میں کئی دلوں کے نیتاؤں نے بیجو پی کا دامن تھام لیا ہے بتا دے کہ بیجو پی پردیش ادھیاک سوطنطر دیو سنگھ نے کئی دلوں کے نیتاؤں کو بیجو پی کے سرستہ دلائی بی ایس پی سے رنجن کبار سپا نیتا رہے راجہ بلویر سنگھ سمیت کئی لوگ بیجو پی میں شامل ہو گئے آگرہ میں پولیس کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے جہاں ایس ٹی ایف کی مدد سے ایتما دولہ پولیس نے انتراجے تین گانجہ تسکروں کو گرفتار کیا ساتھ ہی ان کے پاس سے پچھتر لاکھ کی قیمت کا گانجہ بھی برامت ہوا ہے آروپیوں سے ایک کار اور کینٹر بھی برامت کیا گیا آگرہ پولیس نے اسکییب کے ساتھ مل کر ایک کاریوائی کی ہے اس کاریوائی میں پولیس کو سفلتہ ملی ہے اور پولیس نے لگ بک ٹیم سو پیلو گانجہ برامت کیا ہے اور آگرہ پولیس اور اسکییب کی ٹیم جھنڈا نالا منڈی سمیتی کے پاس ایک مکوی کی سوچنا پہ ہم لوگوں نے وہاں پہ گھرابندی کی تھی گھرابندی میں ہم نے یہ پتہ چلا تھا کہ ایک سپیدرین کی گاری آ رہی ہے پولیس نے پہلے انہوں نے گاری کو روکا گاری کے لوگوں سے پوسٹ آچ کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ ریکی کار ہے وہ لوگ ریکی کر رہے ہیں آگے کوئی پولیس کی ٹیم ہے یا نہیں ہے اور ان کے پیچھے ایک ٹرک آ رہی ہے جس میں کی دانجہ آ گیا تو دس منٹ بعد جب وہاں ٹرک آئے تو ٹرک کو رکا گیا بھیل کے ٹرک کو رکا گیا اور ٹرک کو چیک کیا گیا ٹرک کھالی تھا لیکن ٹرک کے اوپر گانجہ چھپا کے رکھا ہوا تھا جسے پولیس نے برامت کیا سر یہ کہاں کیا ہے آروپ جو تینوں پتھائی جی بیسے سکیوک منا رکھی تھی جی بیسے سکیوک منا رکھی تھی اور جو تین وقت گرفتار ہوئے ہیں ان کا نام ہے دیودھت پروف چنٹو پتر دیارام اور یہ جنپد پلوال حریانہ کے رہنے والے ہیں کالی چرین پتر پورن سنگھ یہ جھٹاری جھٹاری تھانا ٹپل جنپد علیگر کے رہنے والے ہیں اور برندرو بیرو پتر بھوپن یہ ہوڑل جیلا پلوال حریانہ کے رہنے والے ہیں سر یہ کہاں سے لے کے آرہے تو کہاں پیشنگی پرانے کیا یہ پورا مال یہ لوگ اڑیشا سے لے کے آرہے تھے اور ان کا جو کا مین کارشتر ہے وہ انسیا ریزن ہے نویڈا، گازیاباد، گرگاؤں، ڈیلی اس ریزن میں ہیں اور اس کے پورے مال کی بجار کا ملیہ لگ بگ 50 لاکھ روپے ہیں یہ لوگ بہت سستے داؤں پر وہاں سے خرید کر اچھے داؤں پر یہاں بیجتے ہیں اور موٹا منافق کماتے ہیں اور خبر گانڈا سے جہاں گانڈا پولیس اور سوالانس کے ٹیم نے سوٹ کاروائی کرتے ہوئے فرضی طریقے سے آدھار کارڈ بنانے والے گینگ کا پردہ فاش کیا ساتھی موقعے سے دو شاتیر آروپیوں کو بھی گرفتار کیا ہے وہی آروپیوں سے 22 فرضی آدھار کارڈ دو لیپ ٹاپ سمیت ایک پرنٹر بھی برامت کیا گیا ہے جنپد گونڈا میں اپرادھیوں پہ جو کاروائی ہو رہی تھی اسی کے تحت ایک بڑے گینگ کا کھولاسا کیا گیا ہے اس میں دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے یہ لوگ آدھار کارڈ فرضی آدھار کارڈ وہ بنایا کرتے تھے اور جنپد گونڈا میں کئی جگہوں پہ لگاتار یہ سکریہ تھے اس میں سے تو جو ابھیوکت ہیں شیام نشاد اور سورج مہوریہ جو نوابگن چھتر کے رہنے والے ہیں یہ لوگوں سے پیسہ پرابت کر کے آدھار کارڈ فرضی وہ بناتے تھے لوگ وانڈی کے اندر بیسکل یہ چلاتے تھے جہاں پہ ایکی ڈیفرنٹ کائنڈ آف پرمان پتر بنانے کو ان کو ملا ہوا تھا لیکن اسی کے آڈ میں یہ فرضی آدھار کارڈ بنانے لگے سوفٹر کا استعمال کرتے تھے اور ان کے پاس سے لیپٹوپ پرنٹر بائیس فرضی جو آدھار کارڈ وہ برامت کیے گئے ہیں یہ لوگوں سے کچھ پیسوں کے لیے پانسو ہزار پندرسو جو بھی روپے مل جائے وہ پراب کرتے تھے اور آپ کی فوٹو لگا کے نام نمبر چینج کر کے آپ کو یہ آدھار کارڈ فرضی ریسیف کرا دیتے تھے ہماری ٹیم کو یہ سوشنا ملی تھی اور اس کو کنفرم کرنے کے بعد میں یہاں چھاپے ماری کی گئی اور ان کے پاس سے رنگے ہاتھوں ان کو پکڑا گیا اور یہ اتنی چیزیں سماغری برامت ہوئی اور جنپت گونڈا میں اس طریقے کا ابھیان لگتار چلتے رہے گا جو کی فرضی ڈاکومنٹ خاص کر آدھار کارڈ وغیرہ کا نرمار کر رہے ہیں مطرہ میں ٹریکٹر کے نیچے آنے سے ایک یوک کی سندگد پرسوتیوں میں دردناک موت ہو گئی وہیں ہاتھ سے میں ناراض پریجنوں نے یوک کے شب کو سڑک پر اکر جوام لگا دیا مطارین کی پریجنوں نے ماملی میں پولیس پر لاپروہی کا آروپ لگایا ہے چاندپور کے سیاہوں میں سیتیک نرسنگ ہوم میں پرسپ کے دوران مہیلہ کی موت ہونے کے بعد پریجن نرسنگ ہوم میں جم کر ہنگامہ کرتے ہوئے پریجنوں کا روپ ہے کہ ڈاکٹرز کے لاپروہی کے چلتے مہیلہ کی جان چلی گئی وہیں ہنگامی کی سوشنا ملنے کے بعد موقع پر بھاری سنکھیا میں پولیس پل پہنچا اور پریجنوں کو شان کر آیا ساتھی ماملے میں کاروائی کا آسفاشن بھی دیا ہے میں میری لڑکی تھی ہیں ایڈویٹ کیا نام ہے ابھی لاسا جی پھر کیا وہ دمار کا ہنم نیت سیاہوں میں بھی آئی تھی میں نے ابھی نو مینے ہوئے اور اس کا بچہ ہنہا لکھا اچھا میں چار بجے میں لڑکی نہیں دکھائی انہوں نے مجھے لڑکی دیکھنی ہے اپنی یہ ہے کہ کال ہم اپنے چار بجے اپنے باپی کو لے کھائے تھے ٹھیک ہے اور انہوں نے کہا اور اسے کے ساتھ فلال خبروں میں اتنا ہی آب بانی رہیے نیوزوال انڈیا کے ساتھ ایک ایسا سیکشنگ سنسطھان جہاں ہوتا ہے پہتر سکشہ کا صحیح سمادھان سیویل سرورسز ایکزام ہو یا فر ڈیفنس سرورس ایکزام یہاں سیویل سکشہ کی باریوکیوں سے روبروں گھراتی ارشنا یادف کپور اس انسٹیٹیوٹ کو دیردھون میں پاپیلولی ویدانتا یہ سکیانمی کی نام سے جانا جاتا ہے انسٹیٹیوٹ کی ستھاپنا ہم نے دوہزار چھے میں کری اس کے بعد نیرنتر یہاں سے کئی چھاتروں نے اپنی تیاری کری اور سفلتہ پراب کری جو ایکنومکلی ویکر سیکشنز ہیں یا پھر جو تراغند کی مہیل آئے ہیں ان کے لئے ہم نے کچھ چیٹس ریزرگ کری ہے اگر کسی بھی بجے سے کوئی بھی بچہ کوئی بھی چھات آئی ایس جیسی ایکزام کی تیاری یا پی سیل جیسی ایکزام کی تیاری سے ونچک نہ رہ جائے ہمارے سنسطھان سے سکشا پا کر کئی بچے یو پی اور اتراغند زرکار کی